لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ مَعِبْ وَقُلِّ عُلِي الْأَلْبَادِ ہر روز قرآن اور اترت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ عزیز ناظرین قرآن مجید کی اس آیت کو آپ نے سنا جس میں خدا وندعالم یہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن لوگوں کے لیے بیان کرنے والی یعنی حادثات اور واقعات کو بیان کرنے والی اور پرہزگاروں کے لیے سراسر نصیحت ہے اللہ کی کتاب لوگوں کے لیے ہدایت کرنے والی ہے ظاہر ہے کہ ذالکل کتاب لا رعب فی خدل للمتقین یہ متقین کے لیے ہدایت ہے تمام دردمندوں کے سینوں کو شفا بخشنے والی کتاب ہے اندھیروں کو ختم کر کے روشنی بکھیرنے والی کتاب ہے کتنے عظیم اور بلند انسان ایسے تھے جو اس کتاب الہی کے دسترخان دسترخان پر بیٹھے اور کبھی بھی ختم نہ ہونے والی معلوماتوں معرفتوں میں ڈوبی ہوئی غزاؤں کو انہوں نے حاصل کیا اور اس کو ایسا انتخاب کیا کہ خوب اس سے فائدہ اٹھایا قرآن مجید ایک ایسا جاری چشمہ ہے جس سے صرف زمانے نزول یعنی جب قرآن نازل ہوا تھا تو صرف اس زمانے کے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ آج تک اور قیامت تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہر زمانے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے فی کل اصل ان جدید انہیں ہر زمانے میں قرآن نیا ہے سب اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہدایت پاتے رہیں گے یہ کیسی کتاب ہے یہ کیسا زندہ موجزہ ہے جس کے جواب لانے کے چیلنج کی آواز آج تک باقی ہے گونج رہی ہے یہ آواز کوئی ہے جو قرآن کا جواب لا سکے بدلہ لا سکے ہرگز نہیں ممکن نہیں ہے اور دشمن اور مخالفین کے حلق کی ہڈی بن گئی ہے یہ آواز آج تک کوئی جواب نہیں لکھ سکا نہ لا سکا نہ دے سکا ناممکن ہے یہ ایسا لقمہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم جواب لائیں گے تو یہ نہ اس کو لا سکتے ہیں اور نہ حضم کر سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں حلق کی ہڈی بن گیا یہ اسلام کے مکمل برحق ہونے کی دلیل ہے قرآن کے مکمل برحق ہونے کی دلیل ہے یہ یہ کتاب اس طریقے سے اس کا جواب لانا ناممکن ہے اس کلام الہی کی تعریف سوائے خدا اقدس کے کسی سے ممکن نہیں ہے اس لئے خود قرآن مجید کے اوصاف کو بہت سی آیتیں بیان کر رہی ہیں اور خود مذکورہ آیت میں قرآن مجید کے تین ناموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بیان کہ قرآن مجید انسان کی ہر ضرورت کو بیان کرنے والا ہے حدن کہ تمام متقیوں کے لئے نیکی اور بھلائی کی ہدایت کرنے والا ہر انسان کے لئے ہدایت کرنے والا یہ قرآن مجید ہے مععزہ ہر قسم کی نیکی اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا تمام خیرات تمام نیکیوں کی طرف رہنمائی کرنے والا راستہ دکھانے والا یہ خود قرآن مجید ہے ہمارے نبی کریم سرکار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا اِلْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنِ قَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ اللہُ اَتْبَرْ کیا روشنی دینے والی کتنی امیت بخش یہ حدیث ہے کہ جب تاریخ اندھیری رات کی طرف تم فتنوں میں گھر جاؤ فتنے اندھیروں کی رات طرح تمہیں گھرنے چاروں طرف سے فتنوں میں ڈوب جاؤ تو فتنوں میں تاریخیوں میں ہدایت کے لیے تمہارے اوپر واجب ہے کہ قرآن کی روشنی سے تم ہدایت حاصل کرو قرآن سے اپنے اوپر واجب بنا لو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا اور قرآن کی روشنی سے تم فائدہ اٹھاؤ قرآن سے وابستگی ضروری ہے تمام فتنوں کی تمام آفتوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے صرف قرآن ہدایت دے سکتا ہے جیسا کہ خود اس آیت میں اعلان ہوا ہے کہ یہ خود بیان بھی ہے یہ ذکر بھی ہے یہ ہدایت کی کتاب بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب سے ہدایت دینے والوں میں قرار دے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ